اسلام علیکم میوزیم پارک کے جھولوں کا تو سبھی کوئی شوک ہوتا ہے ان میں سے بعض جھولے دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں مگر وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین میوزیم پارک کے رائٹس کے بارے میں بتاؤں گی دنیا میں کئی طرح کے رائٹس موجود ہیں جن میں بیٹھنا تدور آپ دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی یہ رائٹس بہت زدہ تریلنگ اور ایکسائٹنگ بھی ہوتی ہیں آج میں جھولوں کے شوکین لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد وہ بھی حیران رہ جائیں گے ان میں سے کچھ رائٹس تو اتنی خطرناک ہیں کہ ان پر بیٹھنے کے لیے آپ کا انشورنس تک کروایا جاتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہ ظاہرش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائبر بیل آئیکن کو پریس کریں دا ٹیمپیسٹو یہ رولر کوسٹر دنیا کے سب سے گھما دینے والے رولر کوسٹر میں سے ایک ہے اس کو ویڈیو کیا کے ایک ایمیوزیم پارٹ میں بنایا گیا ہے ہر سال یہ ڈیڈلی کوسٹر ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس قطرناک چھولے پر بیٹھنے کے بعد بہت سے لوگوں کی تطبیعہ تک خراب ہو جاتی ہے یہ رولر کوسٹر سو کلو میٹر کی رفتار سے ان پٹریوں پر سے گھومتے ہوئے قریب چھےالیس میٹر کی انچائی حانسل کر لیتا ہے یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس میں سفر کے دوران کئی لوگ بے خوش تک ہو جاتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے پر ہی چک کر آ رہے ہوں گے تو سوچئے اس جھولے پر بیٹھنے والوں کا کیا حال ہوگا لیکس لوتھر ڈروپ آف ڈون جو کہ کیلیفورنیا کے شہر میں مجود ہے یہ ایک فری فال ڈروپ ٹاور ہے اس میں بیٹھے لوگوں کو پہلے تو آہستہ آہستہ چار سو فیٹ کی انچائی پر لے جایا جاتا ہے اور پھر انہیں فری چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ رائیڈ 137 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کے ساتھ سمین کی طرف نیچی آتی ہے یہ ڈروپ ٹاور 2012 میں بنایا گیا اور یہ اپنی وقت کا سب سے ٹالیسٹ اور فاسٹسٹ ڈروپ ٹاور ہے جس کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ خطرناک ڈروپ ٹاور ہونے کا عزاز بھی حانسل ہے ریڈ ارو سکائی فورس انگلینڈ میں مجود یہ رائیڈ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بھی مختلف ہے اس میں لگی چیئر کے دونوں طرف پر لگے بھی ہوتے ہیں یعنی ہر چیئر جہاز نمہ ہوتی ہے جھولے کی حد انچائی پجھتر فیٹ ہے جب جھولا گھومنا شروع ہو جائے تو سات لگے پر بھی تیزے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اور چیئر کو بھی گھوماتے رہتے ہیں اور یہ تب تک گھومتے رہتے ہیں جب تک جھولا نہ رک جائے اگر آپ نے اس جھولے پر جھولا لے لیا تو آپ کا سر بھی جھولے کی طرح جھولتا ہی رہے گا جائنٹ سیان سونگ تیرہ سو فیٹ کی انچائی پر بنا ہوا یہ جھولا چانس میل فی گھنٹا کی رفتار سے پہاڑوں کے اوپر جھولتا ہے اس جھولے میں چار لوگوں کے بیٹھنے کی جوا ہوتی ہے اگر آپ جھولا جھولتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ نیچے گر جائیں گے اور اس جھولے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے سے پہلے آپ سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا جاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں بیٹھنے والا شخص خود ذمہ دار ہوگا یہ جھولا اتنا دہلا دینے والا ہے کہ اس کو ڈیزائن کرنے والا شخص خود صرف ایک بار اس پر بیٹھا ہے ایکس کریم رائٹ اگر آپ نے ایک بار اس ایکس کریم پر سواری کر لی تو شاید ہی دوبارہ کبھی آپ اس پر جانا پسند کریں گے ایکس کریم 866 فیٹ اونچی بیلٹنگ پر بنی ایک ایسی رائٹ ہے جو کہ آپ کو کافی زیادہ خوف زدہ کر سکتی ہے اس رائٹ میں آپ کو ٹرین جیسے رولر کوسٹر پر بٹھایا جاتا ہے اور پھر یہ تیزے سے آگے کی طرف بھڑتی ہے جس سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچے گر جائے گی لیکن آگے جا کر یہ رک جاتی ہے اور پھر پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران تو لوگوں کے خوش ہی اڑ جاتے ہیں ایکس کریم دنیا کے خطرناک ترین رائٹس کی لسٹ میں کافی اوپر ہے کہ آپ لٹکنا چاہیں گے 866 فیٹ کی بلندی پر اور وہ بھی ایک ٹرین میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس رائٹ کے اونر کا دعویٰ ہے کہ یہ رائٹ رائیڈر کو اس کی زندگی کی اہمیت بتاتی ہے زمین سے 200 فیٹ بلندی پر بنا یہ جھولا ایک پہاڑ کے کنارے پر بنا ہے اس کوسٹر میں دو افراد کے بیٹھنے کی جوا ہوتی ہے پہلے جھولے کو 900 ڈگری اینگل پر نیچے کی طرف بینٹ کیا جاتا ہے اور پھر کچھ سیکنڈز کے بعد جھولا چھوڑ دیا جاتا ہے رائیڈر کتنی سپیڈ سے نیچے کی طرف جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ سامنے والے پہاڑ سے ٹکرا جائے گا یہ فری فال ڈروپ ڈاؤن رائیڈ ہے یہ خاص ایڈونٹرس لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اس رائیڈ کا مزہ کچھ اس طرح لیا جاتا ہے کہ جب آپ کو تقریباً 100 فیٹ انچائی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے جبکہ آپ کا موں آسمان کی طرف ہوتا ہے اور نیچے ایک نیٹ موجود ہوتا ہے اور آپ سیدھا اس نیٹ میں جا کر گرتے ہیں کوئی رسی نہیں نہ ہی کوئی سپورٹ اس فری فال ڈروپ ڈاؤن رائیڈ کو لینے کے لیے آپ کو پہلے مضبوط دل کا مالک ہونا پڑے گا کیونکہ ہوا میں نیچے 100 فیٹ گرنا کوئی عام بات نہیں سٹار فلائر یہ دنیا کے اونچے ترین جھولوں میں سے ایک جھولا ہے اس کی انچائی ایک سترہ منزلہ امارت جتنی ہے اس جھولے میں 48 لوگ کھولی ہوا میں بیٹھتے ہیں اور جھولا آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھولا بے حد انچائی پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اوپر اور نیچے کی طرف کھومنے لگتا ہے انچائی سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ جھولا لینا ناممکن ہے اس کوسٹر میں بیٹھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ آسمان میں جھولا لے رہے ہیں اس رائیڈ میں پہلے تو لوگوں کو مضبوط رسی اور بیٹس کے ساتھ باندھ کر ہوا میں لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر ایک دوسری رسی سے انہیں پیچھے کی طرف کھینچ کر ایک ہائیس پوائنٹ پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں فری چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب ہی اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی زمین سے ٹکرا جائیں گے اور اس پوائنٹ پر لوگوں کی ہارڈ بیٹ تک بند ہونے والی ہوتی ہے جس طرح مونسٹرز قطعناک ہوتے ہیں یہ رائیڈ بھی اسی ٹائپ کی ہے دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے لوگ بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں پر جب یہ چلتی ہے تو سب کے دل مو کو آ جاتے ہیں اس چھولے میں طبیعت خراب ہونا معمولی سی بات ہے اس میں جھولا لینے کے بعد دو سے تین گھنٹے تک سر گھومتا ہی رہتا ہے یہ جھولا ہر طرح سے بوڈی کو شیک کر دیتا ہے یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس کے ساتھ ہمیں فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی فولو کریں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی